بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افق و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مارڈی برن سسٹرز اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ خصوصی پروگرام آپ لوگ کے لیے قرآن تفسیر کا جس میں ہم لوگ تیسویں پارے کی تفسیر کور کر رہے ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ انشکاک تک پہنچ گئے ہیں سورہ انشکاک جو کہ مکی سورہ ہے اور سورہ نمبر ایٹی فور ہے قرآن مجید کی یہ بیسیکلی ایک لیٹ مکی سورہ ہے اور علماء کے نزدیک جو ہے یہ سورہ متففین سے پہلے نازل ہوئی اس کی جو تھیم ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی سورتوں میں بھی دیکھا تھا قیامت کے دن کے مناظر کے ساتھ ہے خاص طور پہ ہم نے جب بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکویر کے بارے میں ذکر کیا سورہ انفطار کے بارے میں ذکر کیا اور سورہ انشکاک کے بارے میں ذکر کیا کہ اگر آپ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی تلاوت کر لیں تو آپ کو معاملہ جو ہے وہ کافیتہ کلیر ہو جائے گا اس سورہ کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے جہاں پہلے سپانترہ اشارت فرماتے ہیں کہ جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا اچھا یہاں پہ آسمان کے شق ہونے کی بات کی جاری ہے یعنی شق کہتے ہیں جب کوئی چیز کو کمپلیٹلی پھاڑ دی جاتا ہے جیسے کہ شق القمر کا واقعہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزے تھا فرمایے گی اس میں یہ تھا کہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اچھا ویسے یہ شق جو ہے نا یہ ورڈ عام طور پہ پیپر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کپڑے کے لیے ہو سکتا ہے لیکن یہ پتھر کے لیے عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا یا آسمان کے لیے یا زمین کے لیے اس کا جو استعمال ہے وہ بڑا انیوجول ہے کہ آسمان جو ہے یا زمین جو ہے یا کوئی پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے دو ٹکڑے ہو جائے یہ عام طور پہ اور چیزوں کے بارے میں جو ہلکے اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہے لیکن یہاں پہ بڑی ایک ایسی تشبیح دی جاری ہے کہ آسمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ جو ایک زمانے میں سبن شدادہ ہوا کرتا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی قیامت والے دن اور ایک دفعہ کوئی چیز اگر ٹوٹ جائے تو یہ ایک irreversible process ہے جیسے کانچ ہے نا کانچ کا برطن آپ نے توڑ دیا اب وہ شک ہو گیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اب وہ دوبارہ جڑتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان اس سورہ کے اندر جب ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم point of no return کہتے ہیں یعنی اس کے بعد اب قیامت کا process جو ہے نا وہ اپنے completion پر پہنچ رہا ہے اور اب اس کو undo نہیں کیا جا سکتا آگے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور یہی اس کو حکم دیا گیا تھا کرنے کا یعنی اسی کو کرنے کے لیے تو آسمان بے تاب تھا بے چین تھا اور یہی حق تھا کہ وہ یہی کرتا اَذِنَتْ یعنی وہ اس اجازت کے انتظار میں تھا اس اِذِن کے انتظار میں تھا کہ مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میں ٹوٹ جاؤں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں مطلب پتہ یہ جلتا ہے کہ آسمان کے شاید پیدا ہونے کا مقصد یہی تھا کہ اس نے ایک دن ٹوٹ جانا تھا قیامت کے دن آ جانا تھا اور لوگوں کا فیصلہ ہونا تھا جو کہ اصل ہمارا مقصد تھا کہ ہم نے اللہ تعالی کی کتنی آخر عبادت کی تو زمین و آسمان دونوں اسی تیاری میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالی نے سورہ فصلت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ زمین و آسمان کو یہ کہا تھا کہ آپس میں جھوڑ جاؤ یعنی ویلنگلی اور انویلنگلی توہ نو کرہن لیکن کرنا تمہیں پڑے گا ہر حال میں تو وَعَذِنَتْ لَبِّهَ وَحُقَّتْ یعنی کہ اس سے پتا ہی چلتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ بھی اللہ تعالی کا فرمبردار ہے اور اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی اللہ تعالی کی جو کریشن ہے آسمان بھی اللہ کا فرمبردار ہے اللہ تعالی کے فرشتے بھی فرمبردار ہیں تو انسان ایک تو ہی رہ گیا ہے جو ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالی کی نافرمانیوں کے اوپر طلا ہوا ہے حالانکہ اتنی بڑی بڑی جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں وہ اللہ تعالی کی فرمبرداری کے اندر لگی ہوئی ہیں اور اس بات کے انتظار میں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور ہم اس حکم کی فرمبرداری کریں تو یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَعِذَ الْأَرْضُ مُدَّدُ اور زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا مدد یعنی مددہ سے نکلا یعنی جس کو کھینچنا اس کی مثالہ آپ یوں لے لیں کہ جس طرح ایک کپڑا ہوتا ہے ایک چادر ہے وہ چادر کی اوپر بل پڑھے ہیں زمین بھی سمجھ لیں کہ ایک چادر کی طرح بچی ہوئی ہے پوری دنیا میں جس میں پہاڑ ہے زمین ہے اوپر نیچے اس میں ہیں لیکن جب آپ کسی چادر کو زور سے کھینچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ سٹریٹ ہو جاتی ہے فلاتن ہو جاتی ہے لیکن اس کے فلاتن ہونے سے اگدم سے جو بھی چیزیں اس کی اوپر پارٹیکل تو ہوتاں کوئی جھٹکہ بھی بہت لگتا جب آپ ایک چیز کو زور سے کھینچتے ہیں کپڑے کو تو سٹریٹ تو ہو جاتا ہے لیکن اگدم سے اس میں ساری جو اونچ نیچتی وہ ساری ساری برابر ہو جاتی ہے ایک جھٹکے کے ساتھ سو اللہ سبحانتہ اللہ یہاں پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین کو اس طرح سے کھینچ دیا جائے گا یعنی کہ زمین کو پوری زمین کو برابر کر دے جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور یہاں پہ فرمایا اور پھر اس میں سے جو کچھ بھی ہے یعنی وہ باہر نکل آئے گا اَلْقَتْ کا مطلب ہے کہ جب اس کو سامنے نکال دیا جائے گا اَلْقَ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہایا کہ فَأَلْقَ أَسَا یعنی آپ نے اپنا چھڑی جو ہے اس کو پھینک دیا سامنے ظاہر کر دیا ٹھیک ہے اور پھر وہ سام بن گئی ازدہہ بن گئی تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین جو ہے اس کے اندر جو کچھ بھی کانٹنٹ ہے وہ خالی کر دے جائے گا ساری زمین کا جو کانٹنٹ ہے وہ باہر آ جائے گا اب یہ کیا کانٹنٹ زمین کے اندر ہے یہ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ زمین کے اندر جو جو برڈنز ہیں چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہوں چاہے وہ مادنیات ہوں چاہے وہ زمین کا وہ بوجھ ہو کیونکہ زمین آپ کو پتا ہے وہ ایک وٹنس بھی ہے نا ہم سب کے آمال کی وٹنس بھی ایک زمین ہے یعنی ہمارے فرشتے بھی ہیں اللہ بھی وٹنس ہے لیکن اس کے علاوہ جس زمین پر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا زمین اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے اور قیامت کے دن دے گی آپ کے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے لیکن جس جگہ پہ آپ نے یہ کام کیا ہے کوئی بھی اچھا کام یا بورا کام تو زمین جو ہے نا اس کی گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ اس جگہ پر اس نے یہ کام کیا تھا میں گواہ ہوں اس نے یہاں یہ کام کیا تھا تو یہ بڑا انسان کو کیرفل ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کیا کر رہا ہے اور اسی لئے میں دیکھتا ہوں کہ یعنی جب ہم پڑھتے ہیں اسلاف کے بارے میں خاص طور پر صحابہ تعبین کے بارے میں تو وہ نہ کیا کرتے تھے کہ جب اپنی نفلی نمازیں پڑھتے تھے نا تو وہ مسجد کے اندر اگر پڑھ رہے ہیں فرقیمپل اگر فرض نماز کے بعد تو وہ پھر نفل جو ہے نا کسی اور جگہ جا کے ادا کرتے تھے یعنی تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاتے تھے یا گھر میں جا کے ادا کر لیتے تھے تو اس سے فائدہ کیا تھا کہ جہاں جہاں پہ بھی ہم سجدہ کریں گے تو وہ وہاں وہاں کی زمین گواہی دے گی قیامت والے دن کہ یا اللہ اس نے یہاں پہ بھی سجدہ کیا تھا یہاں پہ بھی کیا تھا یہاں پہ بھی کیا تھا میں خود جب جب سے دین میں آئے ہوں قیامت والے دن جہاں جہاں پہ میں نے سجدہ کیا وہ ساری جگہیں میرے لئے گواہی دیں چاہے میں کئی ٹرائول بھی کرتا ہوں پہاڑوں میں چلا جاؤں بائیک پہ نکل جاؤں یا کچھ بھی ہو تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ نا اچھا لاسٹ ٹائم یہاں نماز پہ رہی تھی اب میں نے یہاں پڑھنی اس لئے تاکہ بس وہ ساری جگہیں میرے حق پہ انشاءاللہ گواہی دے سکے تو ایک عادت انسان کو بنانی چاہیے کہ وہ جہاں پہ بھی ہو سکے زمین میں نیکی والے کام کرے شر والے کام نہ کرے کیونکہ یہ زمین بھی جو ہے گواہی دے گی اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ یہ زمین اگلے گی اس سے ایک ریلیٹڈ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آج جو کہ مجھے بڑا اس نے حیران کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ریور یوفریٹیز ہے یوفرات کا جو دریا ہے جو کہ بسکلی عراق میں ہے وہ بھی کچھ اگلے گا یعنی یہ زمین کی اگلنے کی بات ہو رہی نا تو وہ ایک سونے کا پہاڑ اگل دے گا سونے کا پہاڑ یعنی سونے کے پہاڑ سے کیا مراد ہے کہ کئی ٹن سونا جو ہے وہ ریور یوفریٹیز سے نکلے گا اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ وقت آئے گا جب ایسا ہوگا تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس کی طرف نہ جائے یعنی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کی طرف نہ جائیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ بہت قتل و غارت ہوگی یعنی بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے پیچے ہمارے جائیں گے لوگ لالچ میں آئیں گے یوفرات کی طرف تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی قیامت کی وہ نشانی ہے مائنر سائنز آف دی آور میں آتا ہے لیکن مائنر سائنز میں سے وہ مائنر سائن ہے جو بھی تک ہوا نہیں ہے ریور یوفریٹیز عراق میں اس نے ابھی تک یہ سونے کا خزانہ نہیں اگلا زمین نے کچھ نکالنا ہے نا باہر اپنے اندر سے تو یہ ابھی تک سونے کا پہاڑ یعنی ٹن و ٹن سونا ہوگا ٹن و ٹن سونا لیکن پھر کیا ہوگا لوگ اس کی طرف جائیں گے اور قتل و غارت ہوگا قتل و غارت ہوگا ہر جانے والا مطلب سمجھیں کہ ہزاروں بندوں میں سے ایک بچ رہا ہے واقع سارے مر رہے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ جب وہ ہوگا تم کا مسکمہ اس پوری چیز سے باہر رہنا اس میں انوالو نہ ہونا کیونکہ اتنا لاؤس آف لائف ہوگا بچے گا کچھ بھی نہیں اس میں سے تو مجھے لگتا ہی ہے واللہ تعالی عالم آپ دیکھیں کہ جس طرح عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل بینکرز ہیں جویش لوبیز ہیں امریکہ ہے یہ لوگ سارے کی سارے جو ہے نا ایسے بھی ان کی نظریں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ویلت پہ ہوتی ہیں کہاں سے تیل نکل رہا ہے کہاں سے مادینیات نکل رہی ہیں کہاں سے جو نا نیچرل گیس نکل رہی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اور جہاں پہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ کانفلیٹ زون بنا کے گھز جاتے ہیں پیس کیپرز کے طور پر وہاں سے چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں سواللہ وعالم ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا قبرستان ہو کیونکہ ہمیں مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ یہاں سے تم نے دور رہنا ہے اور میں اسی لئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ مائنر سائن پر سے ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں ترسوں ہفتے بعد مہینے بعد سال بعد دس سال بعد ہماری لائف ٹائم میں یا اس سے بعد واللہ وعالم اللہ بہتر جانتا ہے کب یہ معاملہ ہوگا لیکن یہ وہ مائنر سائن ہے جو ابھی ہوا نہیں اس لئے میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کیونکہ جہاں پہ ہم تفسیر کی باتیں پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ یہ چیزوں کو ابھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے تھا تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں وہی بات جو اسمان کے بارے میں کہی تھی وہی زمین کے بارے میں بھی کہ زمین بھی جو ہے یہ بھی بس اسی انتظار میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو میں اس کو پورا کروں اور یہی حق تا زمین کا کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا تو یہاں پہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ جب قیامت کے یہ مناظر کا ذکر کرنے کے بعد کہ زمین جو ہے وہ اپنا سارا کچھ جو اپنے اندر کا مواد ہے وہ باہر نکال دے گی اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ اے انسان یقیناً تو کوشش کر رہا ہے اپنے رب کی طرف یعنی کہ تُو ایک شدید کوشش کر رہا ہے حتیٰ کہ تُو اللہ تعالیٰ کو جا کے مل جائے گا اب یہاں پہ انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد خلقنا الانسان افی قبد کہ یقیناً انسان جو ہے اس کی پوری زندگی بس یہ مشقت میں ہی گزرتی ہے تو چاہے آپ نیک ہیں یا آپ برے ہیں آپ کی لائف میں سٹرگل ہے یہ نہ سمجھے کہ ایک انسان نیک ہے تو پچالا بڑا مطلب سٹرگل کر رہے اور جو برا ہے تو وہ تو سٹرگل نہیں کرتا نہیں برا بھی سٹرگل کر رہے وہ حرام کی طرف سٹرگل کر رہے وہ گناہوں کی طرف سٹرگل کر رہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سٹرگل کر رہے وہ دنیا داری میں سٹرگل کر رہے بلکہ میں آرگوئی کروں گا کہ شاید وہ زیادہ سٹرگل کر رہے کیونکہ وہ صبح نائن ٹو فائیو چھوڑ کے نائن ٹو نائن لگا ہوئے رہا ہے تو اللہ سبانتہ رہا ہے یا ایوال انسان اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہا یا ایوال انسان تو جو لوگ انسان ہیں وہ سنیں یہ بات جو اللہ ایوال انسان ہم سے خطاب کی جا رہا ہے تم سارے کے سارے سٹرگل کر رہے ہو ٹوائل کر رہے ہو اور جلدی تم اپنے رب کو جامل ہوگے اور یہاں پہ ایک مراد یہ بھی ہے کہ تم اپنے یعنی انسان کیا ٹوائل کر رہا ہے جب بچہ ہوتا ہے پھر وہ تین مہینے کا ہوتا ہے پھر وہ سکول جاتا ہے پھر وہ او لیولز کرتا ہے یا ای لیولز کرتا ہے یا میٹرک کرتا ہے پھر وہ بیچلس کرتا ہے پھر جاب لیتا ہے پھر شادی ہوتی ہے پھر بچے ہوتے ہیں پھر وہ سائیکل روپیٹ ہوتا ہے یعنی ہر انسان جو ہے ایک ٹوائل میں لگا ہوا ہے ایک سائیکل ہے جو چلے جا رہا ہے تو اللہ سبحانتہ اللہ یہاں پہ جس کی بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قدر جو ہے نا یہ جو سٹرگل ہے یہ کیا ہے ایسی چیز جو آپ کو تھکا دیتی ہے یعنی ہر انسان ایک تھکانے والی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے اور یہاں پہ فرمائے الہ ربک اور جانا کہاں جانا تو تمہارے رب کی طرف ہی ہے انہا لیلہ ہی و انہا لیلہ راجیوں ملکیت بھی تم اللہ کی اور جانا بھی تم اللہ کے پاس ہے تو سمجھیں کہ ہم سارے کے سارے ایک تو ہے نا کہ انسان جانا چاہے یا نہ جانا چاہے whether you like it or you don't like it you are going towards اللہ سبحانہ وتعالی آپ جا رہے اللہ کی طرف time جو آپ کا گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا آپ سارے اللہ کی طرف جا رہے ہو اور ایک دن جا کے ملکات بھی ہو جائے گی اللہ سے بھی اور اپنے نامہ عمال سے بھی کہ ہم نے اصل میں کیا کیا تھا تو جو بھی ہم نے کام کیا ہوگا وہ ہمیں وہاں پہ مل جائے گا پھر کیا ہوگا فَأَمَّا مَنْعُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ پھر جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی فَأَمَّا مَنْعُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی اب دائیں ہاتھ میں جو ہے نا عام طور پہ یہ طاقت کی قوت کی نشانی بھی ہے نیک کام کی بھی نشانی ہے دائیں ہاتھ پہ دائیں سائیڈ کی چیزوں کا ذکر ہم نے پہلے بھی پڑھا اصحاب الیمین کا ذکر پڑھا ٹھیک ہے سو یہ ساری چیزیں تو سورہ حاقہ میں آتا ہے کہ اسی طرح کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْعُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَأَمَّا مَنْعُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُوا هَا اُمُقْرَوْ كِتَابِيَا کہ جب اس کو دائیں ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی تو وہ دوسروں کو اپنی کتاب دکھاتا پھرے گا کہ میری کتاب پڑھو سبحان اللہ اور یہاں پہ کیا کہا گیا کہ فَسَوْفَ يُحَاسِبُوا حِسَابَيْا یہاں پہ کہا یہ گیا کہ اس کا حساب بڑا آسان ہوگا یعنی جس کو بھی اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی اس کا حساب بڑا آسان ہوگا فَسَوْفَ يُحَاسِبُوا حِسَابَيْا اسیرہ بڑی ایزی ریکننگ ہوگی اس کی تو یہ وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان الابرار لفی نعیم تعریفو فی وجوہہم نظرتن نعیم وہ بڑے خوش ہوں گے بڑے انجوائی کر رہے ہوں گے بڑے ریلیکس حالت میں ہوں گے تو یہ جو کہا گیا فسوفا یحاسبو حسابیں اسیرہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی زیادہ سوال جواب ان سے نہیں کیا جائے گا سعید عائشہ جو ہے رضی اللہ عنہ بخاری مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کا بھی حساب ہو گیا اس کو سزا ملے گی بڑی سخت یعنی جس کی بھی حساب کتاب شروع ہو گیا نا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے تو سید عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ فسوفا یحاسبو حسابیں اسیرہ کہ حساب ہوگا لیکن کچھ لوگ آسان ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ حساب نہیں ہے یعنی کہ حساب سے مراد کیا ہے ایک ہے کہ ہر بندے کو اس کے عامال بتائے جائیں گے یا اس سے چیک کیے جائیں گے یا اس سے ویلیڈیٹ کیے جائیں گے اور ایک ہے کہ ان عامال کی اوپر سوال ہوگا دیکھیں ایک بندہ ہے نا وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ احمد والے دن اسے کہا جائے گا تو نے یہ والا گناہ کیا کہ جی میں نے کیا یہ والا کیا جی کیا یہ کیا جی یہ کیا ہاں تو سارے گناہ اس کے سامنے بتائی جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہے گا کہ میں نے تجھے معاف کیا یا کسی کو کہے گا کہ میں نے تیرے گناہوں کو بھی نیک عمال میں تبدیل کر دیا تو یہ حدیث ملتی ہیں اچھا یہ ہے آسان حساب جہاں پہ صرف اس کو نعمہ بتایا جارہے کہ تُو نے یہ کیا تھا نا یہ کیا تھا چل تجھے معاف کیا تُو نے کیا تھا تیرے ہم سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے بلکل قریب بلا لے گا اس کا گناہوں کو دوسروں پر بھی ظاہر نہیں کرے گا یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپاتا تھا یاد رکھیں اگر آپ دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی سزا نہیں دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا آپ کے گناہوں کو خود چھپا دیا تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگتے تھے بہت مغفرت کی دعائیں کرتے تھے اللہ ان کو اپنے بلکل قریب بلا لے گا اور کہے گا تو نے یہ کام کیا تھے نا بندہ کہا اللہ میں نے کیا تھا صرف وہ اللہ اور اس کی بندے کی بیچ میں اور کسی کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا بات کر رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے لیکن جس کا حساب شروع ہو گیا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تُو نے ایسا کیوں کیا تُو نے یہ گناہ کیا تھا نا جی کیا تھا کیوں کیا تھا خدای قسم پوری کائنات کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا پوری کائنات کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا تُو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا کیوں کیوں کیا تھا اللہ کو جانتا نہیں تھا اللہ کے بارے میں پڑھا نہیں تھا قیامت کے دن کا پتہ نہیں تھا کہ آج یہ دن آئے گا یہ پتہ نہیں تھا تجھے کیوں کیا تھا پوری کائنات کے پاس اس کا جواب نہیں ملیا جس کا یہ حساب شروع ہو گئے ایک ایک گناہ کی اوپر کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا وہ گیا اللہ ہم سب کو بجائے اللہ ہم سب کو بجائے اس قسم کے انجام سے اللہ ہم سب کو اچھا حساب دے اللہم حاسب نہ حساب ہی اسیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا اچھا آسان حساب کرنا اللہ محاسب نہ حساب بہنی حسیرہ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا حساب آسان کرنا ہمارا حساب آسان کرنا فَصَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَاب بہنی حسیرہ تو اس کا پھر جو انجام ہے وہ بڑا آسان ہوگا بڑا آسان حساب کتاب ہوگا اب دیکھیں یہ کبھی کے بعد پیپرز میں بھی ایسے ہوتا ہے جب آپ دنیا کے اگزام دیتے ہیں تو دنیا کے اگزام دیتے ہیں وقت انسان جو ہے وہ جب ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیچر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اچھا اب اس کو پتا بھی ہو نا کہ میں نے ٹھیک ہے پیپر کیا اچھا برا ہو گیا ہوگا تو اس طرح پر نروسنس کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری کوئی غلطی نہ پکڑ لے حالکہ آپ کو اگر فل نمبر بھی ملے ہو نا آپ کو پتہو میرے فل نمبر آئیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہو تو کہ میرا جو نے صاحب آسان ہو کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فل نمبروں کے باوجود ٹیجر کے ایک سے نکو رکو رکو یہ کیا ہے نہیں نہیں کاٹھو نمبر ایک مائنس کرو اس کا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے پیپر اچھا کیا لیکن ہم یہ نہیں چاہتا ہے کہ بار بار وہ ریویو ہو کیونکہ بار بار ریویو ہوگا ہو سکتا ہے کوئی غلطی نکل ہے کوئی سپیلنگ میسٹیک نکل ہے کوئی اور غلطی نکل ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب جتنے بھی انسان نیک ہو اسی لئے ابو بکر صدیق کی مثال ہیں یہ عمر احمد خطاب کی مثال ہیں نیک سے نیک لوگ جو تھے نا وہ بھی یعنی اس بات پر سیٹسفائیڈ نہیں بیٹھتے تھے کہ ہم تو سٹریٹ سیدھے کے سیدھے جنت میں جا رہے ہیں یعنی ابو بکر صدیق آ کرتے تھے کہ میرا اگر ایک پاؤں جنت میں اور ایک اس سے باہر ہو تب بھی مجھے پوری طور پر یقین نہیں ہوگا کہ میں جنتی ہو گیا ہوں جب تک کہ میرے دونوں پاؤں جنت میں داخل نہیں ہو جاتے جب تک کہ مجھے وہ ہینڈ آور کر کے جنت میں بھیج نہیں دیا جاتا چب تک مجھے چین نہیں آئے گا عمر احمد خطاب رضی رنہو کہ آ کرتے تھے کہ اگر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک کے تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہوں جو کہ نہیں جا رہا اور کہتے ہیں کہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک کے تو شاید میں امید کروں گا کہ میں وہ ہوں جو کہ بچ گیا ہے یعنی اپنے عمال کے بارے میں شور نہیں ہوتے تھے کرتے چلے جائیں نیک کام کرتے چلے جائیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہو محاسب نا حساب ہی حسیرہ یا اللہ ہم تو محنت کر رہے ہیں ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ لیکن ہمارا حساب آسان کرنا انسان کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں بڑا کوئی ماشاءاللہ پھنے خان ہوں اور پتہ نہیں میں کیا بھلا چیز بن گیا ہوں اتنا انسان کے اندر غروب اور تکبر نہیں ہونا چاہیے ہر وقت انسان ہمبل رہے جھکا رہے آجزی انکساری میں رہے کہ یا اللہ میرا حساب کتاب آسان کرنا تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو کہا جا رہے ہیں فسوفہ یوحاسبو حساب ہی حسیرہ جن کو بہت جلد جو ہے ان کو اچھا اور آسان حساب دیا جائے گا وَيَنْقَلِبُوا الٰہِ اَحْلِهِ مَسْرُورَ اور پھر یہ اپنے فیملی کی طرف اپنے احل کے پاس واپس جائیں گے مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے کھل کھلاتے ہوئے خوشی کے عالم میں سرور کے عالم میں مسرورہ سرور کے عالم میں جائیں گے یہ فیملی کیا ہے ان کی وہ ان کے فیملی میمبرز جو دنیا میں ان کے ساتھ تھے نیک لوگ تھے ان کے ماں باپ ہو گئے ان کے بچے ہو گئے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جنت کی ہورے ہیں دیگر جنت کی مخلوق ہے جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیملی وہاں پہ دی ہوگی وہ ساری فیملی کے ساتھ خوشی خوشی ان کے طرف جائیں گے جنت میں جب داخل کیے جائیں گے اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی فیملی دنیا میں نیک ہے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ملا دے گا اگر آپ کے گھر والے نیک ہیں اچھے لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا وہ جنت میں ملا دے گا جیسے کہ ہماری دعا بھی ہے نا ہم کہتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین امامہ کہ اللہ ہماری فیملیز کو نا ہمارے آنکھوں کی چھنڈک بنا دے ہماری ازواج کو ہماری اولاد کو قررت آئین وجعلنا للمتقین امامہ اور ہم سب کو جو ہے نا یعنی میری نسلوں کو متقین بنا دے یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں میں متقی پیدا ہوں تو یہ ایک بڑی بات ہے وَيَنْقَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اپنی فیملی کے پاس جائیں گے اور بڑے خوشی خوشی جائیں گے اچھا اس کے بعد آگے اشارت فرماتے ہیں آیت میں دس میں وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ وَرَوْا ظَحْرِ لیکن جس کو اس کی کتاب جو ہے وہ اس کے پیٹ کے پیچھے دی جائے گی یہ بھی ایک زلیل کرنے کی کا ایک طریقہ ہے انسان کو کہ اس کو کتاب جو ہے وہ پیٹ پیچھے دی جا رہی ہے اور دی جائے گی اس کے بائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پیٹ پیچھے اور یہ کیا کرے گا یہ یعنی سورہ حقہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَا كِتَابِيَا وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ عمال نامہ نہ دیا جاتا جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے وہ کہے گا کہ کاش مجھے نہ دیا جاتا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارا ہے کہ جس کو اس کے پیٹ پیچھے کتاب دی جائے گی فَصَوْفَ يَدُوْ سُبُورَ تو وہ چیخ اٹھے گا کہ کاش میرے اوپر موت آ جائے میرے اوپر حلاقت آ جائے مجھے مار دو اسی وقت یعنی سبحان اللہ وہ جس کو بائیں ہاتھ میں مل رہی ہے اس کو پتا ہے کہ میں اب جنہ میں جا رہا ہوں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اس کو پتا ہے میں اب جنہ میں جا رہا ہوں اور وہ چیخ اٹھے گا کہ میرے اوپر بربادی آ جائے مجھے مار دو مجھے قتل کر دو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے نا ایک دنبے کی شکل میں موت کو لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کسی چیز پر بھی قادر ہے موت کو کوئی شکل دینا چاہے دے سکتا ہے اور پھر موت کو زبا کر دی جائے گا اس دنبے کو زبا کر دی جائے گا بھیڑ ہے نا بھیڑ کو زبا کر دی جائے گا اور جنت کے لوگ چیخ اٹھیں گے اور جنہم کے بھی چیخ اٹھیں گے جنت کے لوگ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ اکبر اب ہمیں موت نہیں آگے اب ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے خالدی نفیہ ابدا یہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنم کے لوگ بھی چیخ اٹھیں گے کہ اب موت نہیں آگی اب یہ عذاب کے اندر ہم مبتلا رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اب وہاں پہ موت کی تمنا کر رہے ہیں فَسَوْ فَيَدُهُ سَبُورَا کہ وہ چیخ اٹھے گا اپنی بربادی کے لیے اپنی ہلاکت کے لیے آگے فرمایا وَيَسْلَ سَعِيرَ اور پھر اس کو ڈال دیے جائے گا ایک بھڑکتی آگ کے اندر اس کو مزہ چکھائے جائے گا بھڑکتی آگ کا اس میں داخل بھی ہوگا اس آگ کے اندر اور اس کا مزہ بھی چکھے گا اِنَّهُ کَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَا وہ پہلے وقتوں میں اپنے فیملی کے ساتھ بڑا خوش رہتا تھا یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو بھی جہنم میں پھینکا جا رہا ہے کہ جب دنیا میں تھا تو اپنی فیملی کے ساتھ اِنَّهُ کَانَ پہلے ہی ہوتا تھا ان لوگوں میں سے اہلی ہی مصرور اپنی فیملی کے ساتھ بس شغل میلے میں ملوث تھا انجوئے کر رہا تھا زندگیاں دنیا داری میں لگا ہوا تھا مال و مطا کے حصول کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کی جو قدھن فَ مُلاقی تھا نا کس کے پیچھے دوڑ لگا رہا تھا یہ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْدْ یہ کون سا قَبْد تھا یہ کون سا ایسا فیل تھا کون سا ایسا عمال تھا جو یہ کر رہا تھا یہ دنیا داری میں لگا ہوا تھا مال و مطا میں لگا ہوا تھا اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے میں لگا ہوا تھا اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنے میں لگا ہوا تھا بڑا خوش تھا بڑا لائف کو انجوئے کرتا تھا کہ کھالے پیلے جیلے بس یہی تو زندگی ہے چار دن کی زندگی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے انجوئے کرو یار ایشیاں کرو یہ یولو لائف سٹائل کو فالو کرتا تھا یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کا لائف سٹائل اس کا ہوتا تھا اور پھر اس کی مال اور اولاد جو ہے اس کے لیے فتنہ بن گیا اور ہو سکتا ہے اس نے اپنی فیملی کے لیے وہ وہ کام کیوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف تھے یعنی اپنے فیملی کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم نے تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا لیکن پیٹ پالنے کے لیے کیا کریں گے حرام ذریعے اختیار کریں گے حرام لائن آف ورک میں چلے جائیں گے کرپشن کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کیوں کیونکہ ہم نے اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف سٹائل دینا ہے یعنی اچھا لائف سٹائل دینا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بھی اوپر ہے یہ ان کا عقیدہ بن جاتا ہے لائف اچھی ہونی چاہیے اللہ کو بشک اگنور کیا ہے یہ ان کا ایڈیٹیوڈ ہے لائف میں تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ انہو کانا فی اہلہی مسرورا انہو ظنن اللہ یہور اور یہ سوچتا تھا یہ ظن رکھتا تھا یہ گمان رکھتا تھا کہ شاید یہ ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آئے گا یہ سمجھتا تھا اس کا گمان یہ تھا کہ میں نہیں مروں گا میں نہیں اٹھائے جاؤں گا قیامت کے دن میرا نہیں فیصلہ اس طرح ہوگا وہ کسی اور کا ہوگا میری بات تھوڑی ہو رہی ہے وہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے تو یہ گمان بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کا ایسا معاملہ ہوگا بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَسِیْرَا لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو یعنی جب بھی وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرا اس صاحب کتاب نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تراؤٹ دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا جو جو عمال وہ کرتا تھا وہ اللہ سے چھپاوا تو نہیں تھا اللہ تو اس کے دل کے حالات بھی جانتا تھا اس کے خیالات بھی جانتا تھا وہ چاہے اپنا کمرہ بند کر لیتا کنڈیاں لگا لیتا دروازے بند کر لیتا پردے ڈال دیتا لائٹے بند کر دیتا تو کیا چھپ جاتا اللہ تعالیٰ سے نہ اللہ پھر بھی اس کو دیکھ رہا تھا وہ پوری دنیا میں کہیں جا کے چھپ نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں آگے فرمایا فلا اقسمو بشفق پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں فلا فا مطلب سو یا دیر فور ہم انگلیش میں کہتے ہیں لا میننگ نو نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا نہیں یہ فلا جو ہے یہ مختلف ہے اور اقسمو بشفق علیہ جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لا اقسمو بیوم القیامہ تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا ان کو چپ کرانے کیلئے بھی ہوتا ہے ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس کر دو بس خدا کی قسم آگے یعنی آپ جملہ بول رہے ہیں تو آپ کہتے ہو بس 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 چپ کر جاؤ خدا کی قسم میں آپ آگے آپ نے جملہ بولا تو یہاں پہ رہتا ہے فلا یعنی جو بھی اس بندے کا خیال تھا جو بھی اس بندے کی سوچتی کیونکہ کس بندے کا ذکر ہو رہا ہے وہ جو دنیا داری میں ملوث ہے اللہ کو بھول چکا ہے اسے کہا جا رہا ہے فلا بس اقسم و بشفق شفق کہتے ہیں یہ جو شام کی سرخی ہوتی ہے جب آپ کو ایک بڑی خوبصورت ہیوز نظر آتی ہے اس قائے میں یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے اس کی اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں تو اقسم و بشفق یعنی اللہ تعالی وہ جو ایوننگ کی ریڈنس ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں جب یہ مغرب ٹائم جب قریب ہوتا ہے اور رات کی قسم جو کہ جب اس کا اندھیرہ پھیل جاتا ہے جب اس کا سارا اندھیرہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اس کی قسم کھای جا رہی ہے تو اللہ تعالی یعنی اب شام کا وقت پھر رات کا وقت قسم کھای جا رہی ہے آہستہ آہستہ ایک پروسیس ہے نا شام سے اندھیرہ ہوا آہستہ آہستہ چینج آ رہا ہے والقمر عزت تسق اور چاند کی قسم جو کہ جب پورا ہو جاتا ہے جب فل مون نکلتا ہے اس کی قسم ہے تو اب یہ درجہ با درجہ اللہ تعالی آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح سے ہمارے اپنے ایکسپیرینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانزشن کس طرح ہوتا ہے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں ٹھیک ہے فل مون آ گیا لَتَرْقَبُونَتَبْقَنْ اَنْتَبَقْ یا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یقیناً تم بھی سفر کروگے درجہ با درجہ طبق با طبق یعنی آپ سٹیج با سٹیج آپ بھی ٹرائول کر رہے ہیں یعنی جس طرح اللہ تعالی نے ایک انیلوجی دیئے کہ جس طرح شام ڈھل جاتی ہے اور رات آ جاتی ہے اور چاند نکل آتا ہے بلکل اسی طرح تم بھی تو سفر کر رہے ہو نا تم بھی تو ایک مسافر ہو ماں کے پیٹ میں تھے پھر تم نے پیٹ سے باہر آ گئے پھر تم نے چلنا شروع کیا پھر تم نے دوڑنا شروع کیا پھر تم انڈیپینڈنٹ ہوگے پھر تم نے جاب لے لی پھر تمہاری شادی ہوگی پھر تمہارے بچے ہوگے پھر تم بڑے ہوگے پھر تم کمزور ہوگے پھر تم اپنی موت کی طرف جا رہے ہو پھر تم مر جاؤگے پھر دوبارہ اٹھائے جاؤگے تم بھی تو سٹیجز میں سے گزر رہے ہو نا یہ جو دن رات کا سٹیجز نظر آ رہے ہیں تمہارے ساتھ بھی تو سٹیجز ہی گزر رہے ہیں سوالہ سبحانہ تعالی یہاں پہ بڑے خوبصورت ایک تشبیح کر رہے ہیں دونوں کی اور دونوں جو ہے لطر قبن یعنی رکب کہتے ہیں جس طرح ایک سواری ہوتی ہے نا گھوڑا جس طرح تو جس طرح ایک سواری پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سفر کر رہا ہوتا ہے بالکل جس طرح تم بھی ایک سفر کے اندر ہو اور تم ایک مسافر ہو اور جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ live in this life like a traveler آپ دنیا میں ایسے مزافر کی طرح لائف گزارتے ہو اور آپ کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ اصل میں جنت ہوگا یا جہنم ہے اللہ معاف کرے تو ہیں ہم سارے مسافر اور مسافر جو ہے نا بائن نیچر وہ دنیا کے ساتھ دل لگا کے بیٹھنی جاتا اس کو پتا ہے کہ میری destination اس سے آگے ہے آگے فرمایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرْيَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم سجدہ نہیں کرتے یہ آیت سجدہ ہے تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ سجدہ کریں گے میں چھوٹا سا آپ کے ساتھ ابھی ایک بریک لوں گا تقریباً ایک منٹ کا تاکہ ہم سجدہ کر سکیں سجدے کیلئے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس طرح نومل سجدہ ہوتا ہے اسی طرح سہی ہوتا ہے تقریباً لیکن اس میں کچھ مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو سکرین پر دکھا دوں گا ویسے تو آپ نے سبحانہ ربی علالہ ہی کہنا ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر کمپلسری ہے باقی پھر جو دعایاں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید میں کئی مقامات آتے ہیں جہاں پہ سجدہ تلاوت آتا ہے تو فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ سجدہ کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو یعنی بیان کرتے ہوئے اور اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے تو کوئی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے جا کے وضو کر کے آئیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے وضو میں ہونا اچھی بات ہے لیکن باوضو ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ کبھی کے بار ہوتا ہے انسان کہیں بیٹھا ہوتا ہے کہیں پہ اس کا وضو نہیں ہوتا اور کہیں پہ آیات ایسی آ جاتی ہے تو بس وہ پھر بے ساختہ طور پر جو ہے وہ سجدہ میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے تو اس لیے یہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک سلائیڈ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیا ہے ایک سیکنڈ میں آپ کے سامنے اس کو سپلے کر دوں یہ مسنون دعا ہے اس کو آپ دیکھ لی جائے گا یہ ہمیں جو ہے نا اپنے اس کے اندر پڑھ لینی چاہیے تو ابھی ہم چھوٹا سا ایک بریک لے رہے ہیں سکسٹی سیکنڈز کا اس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی سجدہ کر لیجئے جو جو لوگ یہ سن رہے ہیں میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے مجھے فکتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے سجدہ کر لیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں اس خاص طور پر اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائیں تو اللہ سبحانہ اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا تھا کہ بڑی خوبصورت آیات ہیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو پھر تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ تُو ایمان نہیں لاتا کیا ہوگیا تجھے فَمَا لَهُمْ کیا ہوا کیا ہے تُو بتا تو سی تیرے ساتھ ہوا کیا ہے لَا يُؤْمِنُونَ تُو کیوں ایمان نہیں لاتا تُو کیوں اپنی زندگی کو اتنی پرپس لیس طریقے سے گزار رہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا کیوں تُو اپنے دنیا داری کے چکروں میں اتنا زیادہ مہب ہو گیا کہ تُو اپنے رب کو ہی بھول گیا اور تُو یہی بس سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تیرا آخری ٹکانہ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے تجھے موت نہیں آئے گی تُو اٹھائے نہیں جائے گا تُو اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا تُو کیا سوچ رہا ہے کس دنیا میں تُو گھوم ہے یعنی ایک انسان جو کہ دنیا دار ہوتا نا اس کو لگتا ہے بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے لیکن جو بندہ آخرت کی فکر رکھتا ہے نا جو مسلمان ہوتا ہے سچے طور پر اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میری destination ہے نہیں دیکھیں آپ کہیں بس میں سفر کر رہے ہیں آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ کہیں پر رکھتے ہیں تھوڑی لیر کے لیے بیچ میں کوئی midway point آتا نا تو اس midway point پہ آپ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ washroom use کر لیں کوئی پانی پھی لیں کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے لیں وہاں سے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں پانچ دس منٹ وہاں پہ گھر تھوڑی بناتا ہے انسان وہاں پہ انسان بسیرہ تھوڑی ڈال لے تک کہ چلو بھئی بس یہ midway point تک آگئے ہیں بس یہی پہ آپ ساری زندگی گزارنی ٹرائیولر جو ہے نا اس منزل کے لیے محنت کرتے ہیں اس کے سارے سٹرگلز جو ہے نا جو سورہ کے پوری تیم ہے ایک سٹرگل کی تیم ہے اس کے سارے سٹرگلز پھر اس آخری final destination کے لیے ہوتے ہیں لیکن جس کا فوکس وہ نہیں ہے چونکہ ایک دنیا دار ہے اس کے لیے تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے وہ اس دنیا کو ہی بہت خوشگوار بنانے کے چکروں میں لگا ہوا ہے اسی کو beautify کیا جا رہا ہے beautify کیا جا رہا ہے یہ بھول کیا کہ جانا اس نے کہیں اور تھا اصل destination کچھ اور تھی تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی ذہنیت کی یعنی کا بیان ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو کیسے بھول گیا کہ دنیا کے اندر اتنا مہب ہو گیا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر تیرے ساتھ ہوا کیا کہ تو ایمان نہیں لاتا وَإِذَا قُرْيَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب تیرے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے تو تُو سجدہ بھی نہیں کرتا یعنی یہ سجدے سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو یہ جو لٹرل سجدہ ہوتا ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن ایک مراد اس سے یہ بھی ہے کہ قرآن کی تعظیم نہیں کرتا تُو قرآن جب تیرے سامنے پڑھا جاتا ہے تو تُو قرآن کے آگے جھک نہیں جاتا قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا یعنی خواتین وزارت قرآن کے نا ہمارے پر بڑے حقوق ہیں قرآن کا ایک حق تو ہم پر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے بلکہ اس سے پہلے حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائے جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پھر قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے قرآن پر عمل کیا جائے اور قرآن کو دوسروں تک منتقل کیا جائے یہ پانچ حقوق ہیں قرآن مجید کے قرآن پر ایمان لانا قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت صرف عربی میں نہیں کرنا بلکہ سمجھ کے پڑھنا سمجھ کے صرف نہیں پڑھنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا اور صرف خود عمل نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا عمر بالمعروف ونیین المنکر وتواسو بالحق حق کی دعوت دینا یہ پانچ حقوق ہیں قرآن مجید کے جب اللہ سبحانہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جب تیرے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو تُو اتنا بے پرواہ کیسے ہو جاتا ہے سجدہ کیوں نہیں کرتا قرآن کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتا کتنے لوگ آپ خود جانتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں آپ ان کو کوئی بھی آج کل آپ کو پتا ہے سوشل ایشیوز پر لوگ باتیں کہتے رہتے ہیں آپ ان کو بتاؤ نا کہ ٹھیک ہے سوشل ایشیو اپنے جگہ پہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہتا ہے ہمیں نہ بتاؤ دین کو باہر رکھو دین کو مت لاؤ اس میں اچھا دین کو نہ لے کیا ہوں اس معاملے میں کوئی حیثیت نہیں ہے دین کی دین کو اٹھا کے باہر نکال دیں نہیں اس معاملے میں دین کو مت لاؤ دین ہر معاملے میں آتا ہے ہر معاملے میں یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام بیچ میں نہ لائیں اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تمہاری بات سن لیں تو بڑے یہ جو پولٹیکل کومنٹیٹرز اور جو تجزیہ نگار اور پتہ نہیں کس قسم کے لوگ جو آ جاتے ہیں وہ کیسے تجزیہ دے رہے ہیں بغیر قرآن کو بیچ میں لائے ہوئے کیونکہ قرآن کو اس سے باہر رکھیں قرآن آیا ہی اس لیے تھا آپ لوگ کے طریقے بدلنے کے لئے آپ لوگ کے دلوں کو بدلنے کے لئے تو تو اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا تو اس کے آگے سبمٹ ہی نہیں کرتا اور ایسی ایسا معاملہ ہے سوچل میڈیا پہ آپ کسی کو قرآن کی آیت بتاتے ہیں اگل آگے سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ چھپ کر جاؤ یہ بات نہ کرو میرے سے نمبر ٹونی ٹو آیت میں آتا ہے لیکن نہیں جو لوگ ایمان نالائک کفر کرنے والے وہ جھٹلا دیا کرتے تھے یعنی جن کی بات یہاں کی جا رہی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کفار ہی ہیں جو کہ تقذیب کرتے ہیں جو کہ جھٹلا دیتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یعنی اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن جب ان کو پڑھایا جاتا ہے سنیا جاتا ہے اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں یہ تو کفار ہی کرتے ہیں یعنی یہ مسلمان کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ یہ کام کرے یہ وہی ہوگا جو ایمان نہیں لاتا ہوگا جو کہ جھٹلا دیتا ہے قرآن کو نبی کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہر چیز کو یا وہ اپنے کال سے کرتا ہوگا اپنی سپیچ سے یا وہ اپنے عمل سے کرتا ہوگا اپنے ایکشن سے یا وہ اپنے رویہ سے کرتا ہوگا کبھی کے بعد انسان کا نہ کال ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے بس کو رویہ ایسا ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دے رہا ہوتا تو آگے فرمایا واللہ اعلم بما یعون اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا تم اکٹھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے واللہ اعلم ہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو بھی تم اکٹھا کیا کرتے تھے یعنی جس طرح سمجھنے کہ انسان ایک بیگ میں کوئی اکٹھا کر رہا تھا اس کی تشبیح دی جاری کہ جس طرح تم نے کیا اکٹھا کیا تھے تم نے کون سے گناہ اکٹھے کیے تھے کون سے حمال اکٹھے کیے تھے اور یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا آیت نمبر چوبیس میں ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ تو پھر ان کو خوشخبری سنا دو عذابِ علیم کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارکیزم ہے کیونکہ یہ لوگ پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا نا یہ مومنین کا مذاق اڑھاتے تھے اللہ تعالیٰ بین کا مذاق اڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَشِّرْهُمْ ان کو اب خوشخبری سنا دو بِعَذَابِنْ عَلِيمِ ایک شدید عذاب کی خوشخبری دنیا میں جس طرح کا لائف سیل گزارتے تھے جس طرح سے یہ مومنین کو موق کرتے تھے ریڈیکول کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی سنا دو اب کیا ان کے لئے خوشخبری ہیں کیونکہ پچھلی سورہ میں ہم دیکھا تھا نا کہ یہ آنکھیں مار رہے تھے ایک دوسرے کو جب مومنین کو دیکھتے تھے کوئی کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے یہ دیکھو کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اب ان کو سارکازم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ اور یہ آخری آیت ہے سورہ کی اللہ تعالیٰ اچھاتھ فرماتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یقیناً جو لوگ ایمان لائے وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عامال کیے لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے پاس ایک عجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے ان لوگوں کے لئے جو واقعی میں بشارت کے حقدار ہیں جو واقعی نیک لوگ تھے ان کو اب صحیح بشارت مل رہی ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے اور نیک عامال کرتے تھے کیونکہ دونوں آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہیں نا جب انسان ایمان لے آتا ہے پھر آٹومیٹکل اس کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے جب ایمان جتنا اس کا پختہ ہوتا ہے اس کا عمل بھی سٹرونگ ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ایمان والے اور عامال سالیہ والے ان کے لئے جو عجر ہوگا اتنا عجر ملے گا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا سو یہاں پہ اللہ تعالی یہ بات ارشاہت فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ان کی انجوائیمنٹ میں کوئی کمی نہیں آگی ان کی سیٹسفیکشن میں کوئی کمی نہیں آگی وہ کبھی بھی اس سے کٹ آف نہیں کی جائیں گے غیر و ممنون کوئی بھی چیز ان کی منقطع نہیں کی جائے گے مجھے بین سسٹرز اس پوری سورہ کے اندر ہم لوگوں نے بہت ساری مختلف چیزوں کو دیکھا خاص طور پر یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے قیامت کی کچھ نشانیاں قیامت کے کچھ مناظر جو ہیں ان کا ذکر کیا اور پھر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں وہ اس دن جھنم کی آگ میں پھینکے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے پیچھے انہوں نے سٹرگل کیا تھا اپنی لائف میں کیونکہ سٹرگل تو سب نے کیا تھا کسی نے اللہ کی راہ میں سٹرگل کیا کسی نے اللہ کی راہ کے علاوہ کسی اور آپ سٹرگل کیا کسی نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سٹرگل کیا کسی نے اپنے نفس کو پوجھنے کے لیے اپنے نفس کے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے سٹرگل کیے دونوں کا انجام اللہ تعالی نے آخر میں بیان کر دیا ایک جو ہے وہ اپنا شدید عذابِ علیم کے اندر پھینکا جا رہا ہے اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور ایک جو ہے وہ ایسا عجر مل رہا ہے جو غیر ممنوع ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا جس طرح پچھلی صورت میں نے دیکھا تھا کہ دو مختلف لوگ ہیں ہو سکتا ہے کسی ایک انوائرمنٹ سے ان کا تعلق ہو ایک جگہ سے تعلق ہو لیکن انجام کتنے مختلف ہیں یہاں پہ بھی اللہ تعالی بتا رہے ہیں اور یہ دیکھیں بار بار جو ایک ریپیٹڈ ٹیم آ رہی وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسا بھی تمہارا لائف سٹائل ہوگا نا دنیا میں اسی طرح کا انجام تمہارا آخرت میں بھی ہوگا تو اپنے آج کے اس لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرو اپنے آج کے لائف سٹائل کو ٹھیک کرو اسلام جو ہے وہ ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے ایت سے جرنی اسلام یہ نہیں ہے کہ ہاں میں زندگی میں ایک دفعہ اسلام لائے تھا میں ایک زمانے میں نماز پڑھا کرتا تھا ہاں میں نے تین سال پہلے روزے رکھے تھے میں نے اچیف کر لیا میں نے کتاب میں ٹک لگا دیا کہ میں اسلام ایمان لائے تھا میں نے کلمہ پڑھا تھا جو زندگی میں میں نماز بھی پڑھتا تھا پانچ سال پہلے میں نے نا دو سال کیلئے لگتار نماز پڑھیا میں نے ٹک مار دیا آج پڑھتے ہو نہیں ایک زمانے میں روزے رکھا کرتا تھا آج کل نہیں رکھ رہا ایک زمانے میں میں بڑے ستکے کرتا تھا آج کل نہیں کر رہا آپ کو پتا ہے میں کئی سال پہلے حج کے لیے کیا تھا سارے اگلے پچھلے گناہ بخشوا کے آگیا تھا آج کل پھر پھر وہی گناہ کر رہا ہوں یہ اسلام نہیں ہے اسلام is a journey you have to be in that journey آپ کو مستقل طور پر رہنا پڑتا ہے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ نیکی کے کام کرتا چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جنت کے اور اس کے بیچ میں ایک بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا اور پھر وہ کوئی ایسے کام الٹے شروع کر دیتا ہے کہ وہ جہنہ میں چلا جاتا ہے ایک بندہ اپنی پوری زندگی نیک کام کر رہا ہے اور اتنے نیک کام کر رہا ہے کہ بس اس کے بیچ میں اور جنت کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا کہ اتنا قریب وہ جنت کے آگئے اتنا قریب آگئے اور پھر کوئی ایسی اس کی کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے کہ وہ کوئی الٹے کام شروع کرتا ہے غلط کام شروع کرتا ہے اور ان کو کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنہ میں چلا جاتا ہے اور ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو ساری عمر گناہ کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اس میں اور جہنم کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گئے اور پھر وہ اپنے لائف کو بدلتا ہے چینج کرتا ہے نیکی کے کام سٹارٹ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اہل الجنہ میں سو جاتا ہے جنتیوں میں سو جاتا ہے سو اس سے پتا ہی چلا کہ کبھی بھی انسان اس بات پر خوش ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میں تو جی جنتی ہو گئے ہوں اور اس سے کبھی بندہ یہ بھی نہ سوچے کہ میرے سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں میں تنا گناہ گار ہوں کہ میں تو اب جنت میں جائیں نہیں سکتا ہے میں تو کنفرم اب جنت میں ہی جانا ہوں یقینا ہر انسان جو نیکی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے اس نیکی پر اور جو بندہ بھی گناہ گار ہے گناہوں کی طرف جا رہا تھا اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے توبہ کے دروازے کھلیں اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے قفور بھی ہے قفار بھی ہے الودود بھی ہے ہماری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو یہ موقع لو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ یہ موقع لو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے بس سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ تیار ہیں یا نہیں اور اگر آپ ماشاءاللہ ایک اچھی راستے پر ہیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں تو اس پہ ثابت قدم رہیں اس پہ ڈٹ جائیں اس پہ ڈٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ایک تو وہ دعا جو ہم نے آج پڑھی اللہ محاسب نہ حسابی اسیرہ اور دوسری دعا وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین دعاوں میں سے ایک ہے کہ اے دلوں کے پھیدنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا تو میڈیر برنسیسٹرز میں آپ کے لئے بھی اپنے لئے بھی ہم سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے ہماری تمام غلطیاں کو تائیاں معاف فرمائے ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر نصیب فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اپنے فیورٹس میں سے چن لیں انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل سبحانک اللہم وابی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر کا توب علیک بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ